اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سوابی جلسے کے بعد پی ٹی آئی قیادت پر کافی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ دھوکے باز ہیں یہ خان سے وفادار نہیں ہیں یہ کمپرومائزد ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جب خان نے کہا تھا کہ آپ نے سوابی جلسے کے اندر اگلے لاحی عمل کا اعلان کرنا ہے تو پھر ان لوگوں نے کیوں عمران خان پر چھوڑ دیا یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو اس پر عمران خان نے سب کی بولتی بند کر دیا ایک تو سلمان اکرم راجہ جب آج اڈیالہ جیل سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم خان کے ساتھ دھوکہ کریں گے جو سوابی جلسے کے اندر ہم نے اعلان کیا یا جو کچھ اناؤس ہوا وہی ہمارا لاحی عمل تھا عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہم چل رہے تھے اب تو خان تک ٹی وی کی بھی رسائی ہے ڈان اخبار بھی پہنچ رہا ہے لہذا اب خان مکمل خان صاحب تک مکمل انفرمیشن پہنچ رہی ہے ہم خان سے کچھ چھپا نہیں سکتے خان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کی کیونکہ آج اڈیالہ جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس تھا القادر ٹرسٹ کیس جس کے اندر بتایا گیا کہ کیونکہ یہ پین تیس سو صفات کی رپورٹ ہے جو خان صاحب نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد اناسی سوالوں کے جوابات دینے ہیں اور پھر جو بریت کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ بھی ابھی آپ نے نہیں کیا اسلامباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق لہذا پہلے آپ وہ فیصلہ کر لیں ہمیں ٹائم دیں کم از کم ایک ہفتے کا تو اس کے بعد آپ اس کیس کی سماعت کر لیں لہذا آپ کوئی لمبا چوڑا وقت تو نہیں دیا گیا صرف دو دنوں کا وقت دیا گیا ہے تیرہ نومبر تک سماعت ملتوی ہوئی ہے اور تیرہ کو اب دوبارہ خان سے اناسی سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں اور غالباً کل بارہ کو بریت کے حوالے سے بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا دوسری جانب خان کی جانب سے جو صحافیوں سے گفتگو کی گئی خان صاحب کہتے ہیں کہ صحافی جلسے صوابی جلسے میں ہم نے لا عمل دے دیا ہے اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں واپس نہیں جائیں گے یعنی اس دفعہ پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے ہمارا اتجاج آئین جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا یعنی اس دفعہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اتجاج رکے گا نہیں آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا یعنی لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا اگلے چند دنوں میں ہی مارچ کی تاریخ کا میں خود اعلان کر دوں گا پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں تحریک انصاف کے عددار مہمبران اسمبلی ناظمین ٹکٹ ٹکٹ ہولڈرز ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبیلائزیشن کے لیے کام شروع کریں یعنی آج سے ہی کام شروع کر دیں لوگوں کو متحرک کریں لوگوں کو بتائیں کہ آپ کس طرح غلام بن چکے ہیں لہٰذا اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو پھر آپ ختم ہو جائیں گے آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی اب تو سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں کیا یوب خان کا مارشلہ کیا جنرل زیاء الحق کا مارشلہ کیا پرویز مشرف کا مارشلہ اب صورتحال اور طرف چلی گئی ہے ہر طرح کے حقوق جو ہیں اسٹیبلشمنٹ غصب کر کے اس پر بیٹھ گئی ہے اب آپ کو اٹھنا ہوگا اور ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آج امکان ہے کہ پاکستان پہنچ جائے گی اب کونسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی وہ والی اسٹیبلشمنٹ جس کے سامنے آپ کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی پیروں میں بیٹھ جاتی ہے جھک جاتی ہے اور تمام مطالبات ماننے کو تیار ہو جاتی ہے آئی ایم ایف یعنی آئی ایم ایف کے آج امکانات ہیں کہ آئی ایم ایف کے ٹیم پاکستان آج پہنچ جائے گی اور آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف یہ مطالبہ کر چکی ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اڑیالہ جیل میں بانی پیٹی ہے یعنی خان صاحب کے ساتھ ملنا ہے اب اصل معاملہ یہ ہے کہ جس سے نیدیں اڑی ہوئی ہیں اب کیا کریں خان سے ملنا ہے وہ خان امران خان سے کوئی گرنٹی چاہتے ہوں گے کیا امران خان گرنٹی دے گا نہیں دے گا پہلے بھی تو آئی ایم ایف نے گرنٹی مانگی تھی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم شوٹی دیتے ہیں ہم سب اتاج نہیں کریں گے اس ایگریمنٹ کو اور ساتھ ہی ایک شرط ہے ہماری کہ فری اینڈ فیر الیکشن کراؤ وہ الیکشن تو فری اینڈ فیر نہیں ہوئے اس دفعہ کیا اب بانی پی ٹی آئی مانے گا نہیں مانے گا اس لیے نیدیں اڑی ہوئی ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کے پی کے حکومت والوں سے ملنا ہے ہم نے گنڈا پور سے ملنا ہے گنڈا پور کی جو فینانس کی ٹیم ہے اس سے ملنا ہے اچھا کیوں ملنا ہے اس لیے ملنا ہے کہ پورے پاکستان میں سے جو بہترین پرفارمس تھی وہ کے پی کے حکومت کی تھی اور بہترین پرفارمس پنجاب حکومت کی تھی حالانکہ پریس کانفرنسوں کے اندر ٹی وی پروگراموں کے اندر جلسے جلوسوں کے اندر یہ شیطان کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہیں فساد ہیں کے پی کے سے دہشت گرد آتے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں آکے علاج کرواتے ہیں کے پی کے کھنڈر ہے اور پنجاب میں بڑی ترقیات ہیں پوری دنیا یہاں پہ آتی ہے علاج کروانے کے لیے یعنی جو سموک سے لوگ مر رہے ہیں سانس نہیں لے پا رہے پورا پنجاب بند پڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرفارمس بڑی اچھی ہے سبحان اللہ کیا کہنے پنجاب کو یورپ بنا دیا یعنی نعرے ایسے ہیں حالانکہ اگر آپ ذرا سا سفر کر کے ایران دیکھ لیں چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو چائنہ کو چھوڑ دیں سینٹرل ایشیا کو چھوڑ دیں یورپ کو چھوڑ دیں ترکی کو چھوڑ دیں آپ صرف ایک جنگ زدہ پابندیوں میں جکڑا ہوا ایران آپ دیکھ لیں آپ ان کا کیپیٹل تہران دیکھ لیں آپ کہیں گے کہ اسلام آباد کیا ہے لاہور کیا ہے ہم ہیں کہاں پہ ایران ہم سے ایک سو سال آگے ہے ان کی بیلڈنگز ان کا انفرسٹرکچر ان کی ترقی ان کی صفائی یہاں پہ پنجاب میں جنگلہ بس چال پڑی ہے میٹرو بس اورنج ٹرین چال پڑی ہے جی بڑی ترقی ہو گئی ہے کیونکہ لوگوں کا اتنا انٹرنیشنل ایکسپوئر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا کام کر دیا میاں صاحب نے وہ کہتے ہیں کے پی کے والے دہشتگرد ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہمارے پاس آتے ہیں جبکہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ پنجاب آلو یہ جو جلی فارم سنتالیس والی حکومت ہے آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے اب جو ریپورٹ سامنے آئی ہے جو خود اس وفاقی حکومت نے جاری کیا وہ ذرا سن لیں وفاقی وزارت خزانہ نے صوبوں کی معاشی کارکردگی پر ریپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق بہترین معاشی کارکردگی میں خیبر پختونخواہ سب سے آگے ہے وفاقی وزارت خزانہ کی ریپورٹ کے مطابق خیبر پختونخواہ نے وفاق کو ایک سو تین عرب روپے کا سر پلس بجٹ دیا ہے وفاقی ریپورٹ کے مطابق اس کے برعکس جولائی تا ستمبر پنجاب حکومت کا خسارہ ایک سو ساٹھ عرب روپے ہے یعنی کے پی کے کی حکومت ایک سو تین عرب روپے بچا کے دے رہی ہے پنجاب کی حکومت ایک سو ساٹھ عرب کا گھاٹا دے رہی ہے خسارہ دے رہی ہے اب سنیے پنجاب کا خسارہ ایک سو ساٹھ عرب روپے ہے اور پنجاب کی آمدن آٹھ سو چھاسٹھ عرب اور خرچہ ہے دس سو چھبیس عرب یعنی اتنی آمدن نہیں ہے پنجاب کی جتنا خرچ کر دیا ہے اس مریم نواز کی فارم سنتالیس والی جلی حکومت نے جبکہ کیپی کے حکومت کی آمدن تو سوہ تین سو عرب ہے لیکن انہوں نے اس میں سے ایک سو تین عرب روپے بچا لیے ہیں بچت کی ہے اخراجات اپنے کام کی ہیں منیج کر لی ہے یہی وجہ ہے کہ آئیم ایف والے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملواو ہم ان سے فارمولا پوچھنا چاہتے ہیں باقیوں کے لیے وہ رول موڈل ہیں تو آج وہ پہنچ رہے ہیں اور حکومت کی یہاں پر ٹانگیں کام رہی ہیں اچھا جی انٹرنیٹ کی سست روی فائر وال جو نصب کی گئی بیڑا غرق کر دیا گیا ہے ویسے یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی ہب ہم نے بنانا ہے ملک کو مارچ اپریل دوہزار پچیس میں ہم نے فائیو جی لانچ کرنی ہے یہاں پہ ٹو جی نہیں چال لی پتھر کے زمانے میں پاکستان جا چکا ہے لہٰذا انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے چیف جوستس آمیر فاروق سینئر صحافی حامد میر کی درخواست پر چودہ نومبر کو سماعت کریں گے کیس کی تین ستمبر کی آخری سماعت بینچ کی ادم دستیابی کے باعث ملتوی کی گئی تھی لہٰذا آمیر فاروق سماعت کریں گے آمیر فاروق کون ہے وہ آپ جانتے ہیں مہاقسم کے ٹاؤٹ جج ہیں وہ کیا کریں گے کچھ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جسٹ وقت کا زیاہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونا یعنی وہ وی پی این پر پہلے پاکستانی کچھ چلا لیتے تھے باقی چیزیں اب وی پی این بھی بلوک کر دی گئے ہیں یعنی یہ مسلسل پیچھے کی طرف بڑی تیزی سے پاکستان سفر کر رہا ہے پھر جو سوغاتیں پانچ عرب کا بجٹ لگا کے ووٹ خرید کے پلاتوں کے نام پر وکیلوں کو خرید کر جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا اس کے صدر کی جانب سے آج پہلی پریس سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جسس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کا فیصلہ قابل ستائش ہے یعنی انہوں نے کہا کہ باقی فیصلے چھوڑ دیں چھبیسویں آئینی ترمیم ہوئی آیا آفریدی آیا اور بہت کچھ ہوا سب کو چھوڑ دیں جو اصل کامیابی ہے جو اصل کام ہوا ہے کہ جسس امین الدین خان جیسا ہیرہ آئین کو سمجھنے والا باریک بینی سے سمجھنے والا قابل انسان جس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تصریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جج جس نے سپریم کورٹ کی ہی نفی کر دی ہے اس نے کہا کہ خبردار اس فیصلے پر عمل درامت مت کرنا اس ہیرے جج کو بطور آئینی بینچ کا سربراہ بنانا یہ تاریخ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انوکھا کام ہوا ہے قابل ستائش ہوا ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے یعنی وہی سسٹم کے لڑ لے اب ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں وہی معاملہ ہے جیسے خان صاحب نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سڑکوں پر نکلنا پڑے گا اور جب تک فیصلہ کن مرحلے میں ہم داخل نہیں ہوتے ہم نے اپنے نتائج اچیو جب تک نہیں کر لیتے تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لہٰذا اس کے علاوہ اب بظاہر کوئی آپشن بچا ہوا نظر نہیں آتا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا